باپ تیرہ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سنگ اور سات سر تھے اور اس کے سنگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیدوئے کیسی تھی اور پاؤں ریشکے سے اور مو ببر کاسا اور اس ازدہا نے اپنے قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گریہ زخمکاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخمکاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور چونکہ اس ازدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے ازدہا کی پرشتش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر کہ پرشتش کی کہ اس حیوان کی معنی کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک مو دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے مو کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برنے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بینائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس حیوان کی پرشتش کریں گے جس کے کان ہوں وہ سنے جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا دیکھا اس کے برے کے سے دو سنگھ تھے اور ازدہا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرشتش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناو اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھوکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پشتت نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک چھاپ کرا دیا تاکہ اس کے سواج اس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فرغت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گل لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے سٹھے